بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسولِ الكریم محمد باطنی امراض میں عوجو اور تکبر بہت بری بیماریوں میں سے آدمی اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگتا ہے اپنے مقابلے میں دوسرے کو کم تر جاننے لگتا ہے اس کا نام تکبر ہے اور بعض بعض میں تو یہ بیماری اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ اس سے آتا جاتا کچھ نہیں وہ مولویوں کو کم تر سمجھتا ہے حافظوں کو کم تر سمجھتا ہے مدرسوں کو کم تر سمجھتا ہے اس کو کچھ نہیں آتا اور جن چیزوں کی وجہ سے اس قزم کے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں لوگ اسے دین سمجھتے ہیں وہ بددینی ہے جس سے آدمی میں بری صفات پیدا ہوں اس سلسلے میں ایک علاج کے دور پر مذرگوں کا بتلایا ہوا نسخہ یہاں لقل ہے حضرت حکیم العمت کو ایک صاحب نے لکھا کہ میں اپنے اندر تکبر محسوس کرتا ہوں علاج اسلاح اسلاحی تعلق کسی سے کہ کیا مطلب ہے اس قزم کی کوئی خامی خرابی اپنے اندر دیکھو تو اس کو پوچھنا اس کو بدل بولنا کہ یہ خرابی میں محسوس کر رہا ہوں اس کو دور کرنے کے لئے کیا کرو ایک صاحب نے حکیم العمت کو لکھا کہ میں اپنے اندر تکبر محسوس کرتا ہوں فرمایا جواب میں فرمایا ہر نماز کے بعد مسجد میں یہ اعلان کرو کہ بھائیو میرے اندر تکبر ہے دعا کریں کہ میرا یہ مرس چلا جائے علاج کے طریقے دراصل یہ بہت بڑا نسخہ ہے اگر ایک مرتبہ بھی اعلان کر دیں تو تکبر انشاءاللہ اس یہ وقت کافور ہو جائے تھا اعتراف کرنا نہ مرے مجھویں میرے میں یہ بھی ماری ہیں لیکن نفس اس پر مشکل سے راضی ہو گا ایک اور شخص نے بھی یہی شکایت لکھی کہ میرے نفس میں تکبر ہے وہ اس کو تحریر فرمایا کہ نمازوں کے بعد مسجد سے باہر آکر نمازیوں کی جوتیاں سیدھی کیا کروں نمازوں کے بعد جا کے باہر بڑھ جائوں جتے لوگوں کے جوتیاں کو وہاں ہیں سب کی جوتیاں سیدھی کریں جانے ہونا ایسا چھوڑ کے جاتا واپس ہونے کے وقت میں وہ اسے پلٹا کے پہننا پڑتا پلٹا کے اسے سیدھا رہتا جس کو علاج کرانا ہے اسے یہ سب چیزہ ہیں جس کو علاج نہیں کرانا ہے جیسے جیزوں کو بیماریاں ہی نہیں سمجھتا ہے تو وہ سڑتا رہے ان بیماریوں میں پھر بھگتے گا اس کی سزا حضرت شیخ الہند حضرت گنگوہی کے مرید تھے خلیفہ بھی تھے اپنی ذات کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے حضرت شیخ الہند علم کے اعتبار سے کمالات کے اعتبار سے بڑے علماء کے استاذ ہونے کے اعتبار سے پورے ہندوستان کے شیخ کا لقب ملا ہوں گے جن کا ترجمہ سب سے اچھا ترجمہ قرار دیا گیا ہے بات کے جتنے قرآن پاک کے ترجمے ہو گئے سب ان کے ترجمے سے فائدہ اٹھا کر لکھے گئے اتنے عظیم و شان عالم اپنی ذات کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے علم اور عمل ظاہر بات ان کے خوبیوں سے آرازتا تھے توازو از کرنے کے لئے بیان فرمانے کے درمیان موران لطف اللہ صاحب تشریف علیگر تشریف لائے علوم اقلیہ میں ان کی مہارت مشہور تھی حضرت شیخ الہند نے ان کو دیکھا تو اسی وقت بیٹھ گئے بعد میں شاگردوں نے رضی کیا کہ حضرت آج ہی تو یہ بتانے کا موقع تھا کہ علماء دیوبند بھی معقولات جانتے ہیں علوم اقلیہ میں بھی انہیں کمال حاصل ہے فرمایا ہاں مجھے بھی یہ خیال آگیا تھا اسی لئے تو میں بیٹھ گیا پتا نہیں سمجھ بھی آیا ہے کہ نہیں آیا ایک آدمی بیان کر رہا ہو بیان کرتے کرتے اس کے پاس میں بہت عالی قابلیت کے کچھ دوسرے لوگ آ کے بیٹھ گئے مجمع میں جو قابلیت ان میں سامنے والوں میں تھی بہت تھی وہ قابلیت بیان کرنے والے میں بھی مگر ان کی آ کر بیٹھنے پر انہوں نے اپنا بیان بند کر دیا بعض لوگوں نے کہا کہ وہ کالش کے آپ مدرسے کے علومِ اقلیہ منتق ہے فلسفہ ہے اس قسم کے جو علوم ہیں وہ اہلِ علمِ دین میں بھی پائے جاتے ہیں تو اس کو ظاہر کرنے کا وہی ٹیم تھا تو لوگوں نے کہا کہ جو ٹیم خابلیت ظاہر کرنے کا تھا اب وہی ٹیم تقریر بند کر دیا تو فرمایا کہ ہاں یہی خیال مجھے آیا تھا اسی لئے بیٹھ گیا کہ اب میں خابلیت بتانا یہی ٹیم ہے بتانے کا یہ خیال آیا تو بیٹھ گیا آگے جو بیان ہوتا وہ نفس کے لئے ہوتا اگر میں جاری رکھتا اس کو تو آگے کا بیان نفس کے لئے ہوتا لہٰذا میں نے اپنی بات وہیں ختم کر دی یہ اسی طرح کا واقعہ ہے جو حیطِ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک کافر کو انہوں نے پچھڑ دیا تو اس نے آپ پر تھوک دیا ہاں فوراں چھوڑ کر ایک طرف ہو گئے اس نے کہا یہ کیا بات ہے اس پر آپ نے فرمایا کہ تو نے جب تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا آگے جو میں تجھے مارتا تو نفس کا حصہ ہوتا اللہ تعالیٰ کی رضا کا دھیان نہ رہتا یہ سن کر وہ شخص مسلمان ہو گیا اسلام تربیت معمولی چیز نہیں ہے بہت بڑی چیز ہیں اور کسی بھی وقت میں آدمی اس سے مستغنی نہیں ہوسکتا اب تو نفس ہی کو نہیں جانتے نفس کے مقائد ہی کو نہیں جانتے لوگ تو اسی صورت میں اس کے شر سے بچ کیسے سکے حضرت شیخ الہند کا ایک اور واقعہ ہے کہ شہر میں تشریف لے گئے ہیں وہاں کے لوگوں نے بیان کرنے کی درخواست کی آپ بڑی مشکل سے راضی ہوئے ابھی بیان ہی شروع کیا تھا اور حدیث فقی حنوائدن اپنے نے فرمایا کہ میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ میں عالم نہیں ہوں بیان کرنے کے لائق نہیں ہوں لیکن یہ لوگ نہ مانے بیان کرنے کے لئے اسرار کرتے رہے اب تو مجھے آپ کی طرف سے بھی سند مل گئی کہ میں بیان کرنے کے لائق نہیں ہوں بیان بھی اسی وقت قتم ہو گیا اب بات بھی قتم ہو گی معاملی چیز نہیں ہے یہ بہت بڑی چیز ہے بعد میں کسی کی جرد تشریف لے گئے صاحب خانہ نے دعوت کی تھی بطور اکرام و حضاظ صاحب خانہ نے ان عالم صاحب کو بلالیا تھا جنہوں نے حضرت کے ترجمے پر اعتراض کیا تھا وہ حضرت کے قریب بیٹھ گئے حضرت نے چھپکے پوچھا مولانا کیا غلطی تھی جس پر آپ نے مجھے ٹوکا تھا انہوں نے کہا کہ آپ نے اشدو کا ترجمہ بھاری سے کر دیا اس کا ترجمہ تو سخت ہے شقل کا ترجمہ بھاری کا حضرت نے فرمایا کہ وہ جو حدیث وحی میں ہے احیانا یا تینی مثل سلسلت الجرسی وہوہ اشدو علیہ یعنی میرے اوپر وحی آتی ہے کبھی کبھی کھنٹی کے بجنے کی آواز کی طرح اس میں لفظ اشدو کا کیا ترجمہ ہے یہ سن کر مولانا خاموش ہو گئے لیکن حضرت شیخ الہند نے اب بھی لوگوں سے یہ نہیں فرمایا کہ غلطی میری نہیں تھی بلکہ ان کی تھی ترجمہ صحیح تھا جو انہوں نے کیا تھا مگر اپنے آپ کا مٹھائے ہو گئے تھے اتباع اشلاح نفس اتباع شریعت نفس اور شیطان کے مقروف عرب سے بڑھنا اندرون کے رضائل سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے بہت بڑی چیز ہے مقبولیت موقوف ہی ان چیزوں کے اوپر ہے اگر آدمی میں اندرون میں رضائل نہ ہو اللہ کو جو پسندیدہ صفات ہیں وہ ہو نفس کی صلاح ہو آدمی کی تو یہ ہے بس کام کی چیز اصل چیز شریعت کی اتباع ہے شریعت کو چھوڑ کر طریقت کی کوئی حیثیت نہیں آج کل بہت چلائے کم شریعت والے ہم لگا طریقت والے شریعت والے کرنا وہ سب طریقت والا وہ ضرورت نہیں ایسا سمجھتے بات اور ایک دو کو نہیں سیکڑوں کو نہیں ہزاروں لاکھوں لوگوں کی گھن رہی کا سبب بن رہا ہے ایسے وقت میں صحیح شریعت کیا ہے شریعت کیا ہے صحیح حقیقت کیا ہے صحیح معرفت کیا ہے اگر کوئی شخص بتا رہا ہو تو بہت بڑی چیزیں سمجھنا چاہیے حضرات مشاہیخ نے جو نفس کی اصلاح کے لیے کچھ تدبیریں طریقے تجویز کیے ہیں یہ مقاصد نہیں وسائل ہیں بہت سے لوگ انہیں مقاصد سمجھ لیتے ہیں اگر کسی نے پاس انفاس کی مشکلی یا بعض کو سلاسل کے جو اسباق ہیں پورے خلی ہیں لیکن فرائض و واجبات کو پامال کرتا رہا اور اس دھوکے میں رہا کہ مجھے وسکول ہو گیا وہ نفس و شیطان کے سخت دھوکے میں میں بٹالہ زلہ گردہ گرداز پور میں مدرس تھا درسگاہ میں تنہا بیٹھا ہوا تھا ایک صاحب آئے مرشد اول کے بعد انہیں کسی دوسرے مرشد کی تلاش تھی پہلے سے جو انہوں نے مشکل رکھی تھی اس کی وجہ سے ان کا قلب جاری تھا مجھ سے کہیں لگے کہ یہ گھنڈا جو دیوار میں لگا ہوا ہے اس کی ہر آواز سے میرے دل میں ذکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہیں قلبی کیفیت تو یہ تھی لیکن ان کی ڈاڑی کا ڈیوی تھی میں نو عمر تھا ان کی حالت دیکھ کر تاجب ہوا ہمارے مشایخ چونکہ شریعت ہی کو اصل سمجھتے ہیں اور اس بنا پر اپنے منتصبین کی تربیت فرماتے ہیں اس لئے مجھے ان کے قلب جاری ہونے سے کچھ بھی عقیدت نہیں ہوں شریعت کے ساتھ وہ ہے تو ٹھیک ہے شریعت نہیں ہے تو پھر کیا فید ہے اور شریعت میں جتنی چیزیں شریعت کی ہیں پوری رہنا دو تین کو پکڑ لگے ہیں نہیں رہنا جتنی شریعت ہے شریعت ہے وہ جتنا اسلام ہے وہ اسلام ہے اللہ کی جتنی ہدایت ہیں وہ اللہ کی ہدایت ہیں اللہ کے جتنے عقام ہیں وہ اللہ کے عقام ہیں قرآن کے جتنے ارشاد آتے ہیں وہ قرآن کے ہیں ان کے ان کے نہیں ہیں کہ اس میں سے آپ کچھ کٹوٹی کر دیں کہ کچھ رکھ لیں کچھ چھڑ دیں کچھ لے لیں کچھ جانے دیں ایسا نہیں اس لئے خوشفہمی میں نہیں رہنا آدمی کہ دو تین چیزوں کو اختیار کر لیں سمجھ لیں کہ بس میرے پاس دین ہے اور کسی کے پاس نہیں میرے پاس یہ شریعت دیں اور کسی کے پاس نہیں ایسا نہیں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ یہ چیز ہے یہ چیز ہے یہ چیز ہے جو چیز شریعت کی ہے اسے لینا جو چیز اللہ کی ہے اللہ کے رسول کی آدمی اسے اختیار کریں اور جس چیز کا جو درجہ جو مقام ہے اس کے وہ مقام دے وہ درجہ دے جیسے روزہ رکھنا فرض ہے روزہ افتار کرانا پسندیدہ مستحاب ہے ہے نا اب روزہ رکھے نہیں روزہ افتار کرانا اور یہ بولتے نہیں کہ بصد افتار کرانا سے روزے کا فائدہ سواب مل جاتا تو یہ نہیں ہے طریقہ اسے بات مالدان لوگ کرتے ہیں ان کو بلہ دیا کھانا کھلائے دیا ان کو بلہ دیا کھانا کھلائے دیا روزہ داروں کو بلہ دیا افتار ہی کرانا دیا وہ ایسے کی وجہ سے واقعی روزے روزے نہیں حالانکہ روزہ دا فرض افضل کرانا دا زیادہ زیادہ سنت اہمیت نہیں سمجھتے کونسی چیز کیسی ہے جو چیز فرض ہے اس کو فرض کا درجہ دو جو سنت ہے اس کو سنت کا درجہ دو جو مستحاب ہے اسے مستحاب کا درجہ دو جو حرام ہے اس کو حرام سمجھے جو مقروح ہے اسے مقروح سمجھے آج کل خلافت بھی محج اسی بنیاد پر ملنے لگی ہے کہ عذکار پورے کر لیے ذکر پابندی سے کر لیے دائیں اس واضح خلیفہ نہیں اسباق کے تکمیل کر لی اگرچہ عمل درست نہ ہو بینک میں کام کرنے والا بھی خلیفہ ہے حرام مال والے کی دعوت کھانے والا بھی خلیفہ ہے داڑی کٹنے والا بھی خلیفہ ہے بنا کی جو رکھے لوگ میں یارات جی وجیب پھر چونکہ ان کے پیر نے خلافت دی دی اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ولی ہو گئے حالانکہ شریعت کے خلاف چلنے والا ولی نہیں ہو سکتا اور کچھ موٹی موٹی خصابی کچھ باتیں اس لائن سے تعلق رکھنے والے لوگ زبان پر چرہ دیتے ہیں تو پاس ہمارے پرانے پرانے ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں وہ مسئلہ ان کے سامنے لائے لکھ دی ایک بہت پرانے ساتھی کام کے بہت پرانے ساتھی نے بیچین ہو کے فون گیا کہ صاحب وہ کوئی صاحب ان سے بول لیے کہ زبان کا کلمہ تو آتا تمہارے کو دل کا کلمہ نہیں آتا بولے گئے دل کا کلمہ کیا ہے بھائی وہ ان کے پوچھیں بیچین پریشان ہو آتا یہ کر دیتے ہیں ایسے موٹی موٹی ادھر ادھر کی چیزیں سنا دیتے ہیں پھر ان کو پتا ہے کہ درجات ہیں کسی بھی چیز کے اور انداز ہے ہر ایک کے پڑھنے کا کیسے کسی کہا ہے کہ صاحب خیرد نہ کہے بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں میں زبان سے تلفز کر دی لیکن دل میں اس کی تصدیق نہیں پائی جاتی دل میں اس کی حقیقت نہیں پائی جاتی دل میں اس کے معنی سے آگاہ ہی نہیں پائی جاتی تو ایسی ضرورت میں دل تو ابھی کلمہ نہیں پڑھا نا یا ایسی طریقے سے آدمی دل پر اس قدر ذکر کی کسرت سے محنت کرے محنت کرے محنت کرے کہ زبان بند رکھے تو زبان سے کلمہ تیب دل سے کلمہ تیبہ کی قیفیت جاری رہے اور اگر اس کو درجات میں تبدیل کر دیا جائے کلمہ آثاری کلمہ افعالی کلمہ صفاتی کلمہ وجودی تو پھر ایسی صورت میں وہ نفس ہیں دل ہیں روح ہیں سیر ہیں خفی ہیں اس کے حساب سے پھر یہ کلمات ہوتے ہیں کہ ایک میں محبودیت کی نفی ہوتی ہے کائنات سے اور دوسرے میں فائلیت کی نفی ہوتی ہے کائنات سے اور تیسرے میں صفات کمال کی نفی ہوتی ہے کائنات سے اور چوتھے میں وجود کی نفی ہوتی ہے غیر اللہ سے مقاعدہ ایک علم ہے اس کا اچھا سنیں اور سے سنیں ساتھیاں ہمارے دوست مولوی محمد خالد خان گڑھی نے ایک عجیب قصہ سنایا وہ یہ کہ مولانا عبداللہ بحلوی رحمت اللہ علیہ نے انہیں بتایا کہ حضرت مولانا فضل علی شاہ قریشی رحمت اللہ علیہ کے یہاں ایک مرتبہ حاضری دی تو انہوں نے فرمایا کہ مولانا عبداللہ میری نماز سنو حضرت مولانا فضل علی قریشی نے مولانا عبداللہ سے فرمایا کہ میری نماز سنو دیکھو میری نماز صحیح ہے یا نہیں حکم سن کر حیرانی تو ہوئی لیکن حکم کی تعمیل کرنی پڑی حضرت کی نماز ٹھیک نگلی لیکن مجھے اپنی نماز کی فکر ہو گئی اور بہت سے وہ لوگ جنہیں میں خلافت دینے والا تھا ان کی نمازیں سننا شروع کر دی بہت کی نمازیں غلط نکلی آدمی صرفی ہو جائے نماز بھی صحیح نہ ہو یہ کیا تصوف ہیں ہر شخص کو اپنے بارے میں سوچنا جائے گی کوئی صحبی اپن کام کرتا ہوں دین کی کدنی خدمات سے بابستا ہوں ہم یہ دیکھیں گے جو فرائز ہیں وہ میری زندگی میں صحیح دور پر آئے کے نہیں آئے کے ایک ساتھی سے ہم نے کہا کہ بھائی آپ اتنے عرصے سے ماشاءاللہ دین کی کام میں لگے ہیں پران شریف تمہارا صحیح کیوں نہیں نماز کیسے پڑھتے ہو تم تم نماز میں جو پڑھتے ہیں اس سے صحیح ادائی نہیں ہے اس کی تجوید ہی نہیں ہے اس کی ایسا کیسا ہے کہنا ہے کہ صاحب اصل میں اس کو سیکھنے کے لیے ٹیم نہیں ہے فرض کی ادھا کرنے کے لیے ٹیم نہیں تاجب ہے آدمی نماز کی دعوت دیں اس کی نماز صحیح نہ ہو بتائیے کہ یہ کونسی سمجھ داری کی بات ہے نماز صحیح کرو آدمی صوفی ہو جائے نماز بھی صحیح نہ ہو لیسے آج کل چل رہا صاحب فلان کا بیٹا خلیفہ ان کا بیٹے کا بیٹا خلیفہ بیٹے کا بیٹا خلیفہ پوترہ خلیفہ نوازہ خلیفہ وہ ایسی صورت میں اس کو کچھ آتا نہ جاتا بتائیے کہ صاحب یہ کئی کا تصوف ہے ہر لین میں اس قسم کی خرابی شروع ہو جائے یہ غلطی اس لیے ہے کہ وسائل کو مقاسد سمجھ لیا جاتا ہے ذریعہ ہوتا ہے کوئی ذریعہ جس کے ذریعہ سے اپنی زندگی میں دین لانا ہوتا ہے وہ ذریعہ کوئی اصل سمجھ لی ہے تو کام قراب ہمارا شروع ہو جائے ہمارے حضرت شیخ ورحدیث صاحب قدس حصیر رخو سے ایک مرتبہ ایک شخص مرید ہوا آپ نے اسے مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے سپرد کیا کہ اپنی نماز سنائے نماز ہی تو اصل چیز ہے اور اس پر سارے اعمال کے مقبولیت کا مدار ہے نماز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں یہ تو کچھ حصہ میں نے آپ کو ویسے ہی سنا دیا گیا بھی آتے آتے یہ پرچا پوسٹ سے اسکل ہوا تو ویسے ہی آتے آتے لے لے گیا گیا تھا آج کی اس مجلس میں اس مذاکرے کے ساتھ ساتھ دو چار باتیں آپ کی خدمت میں گوشت گزار کرنی ہیں ایک عجیب بات میں نے کتاب میں لکھی بھی دیکھی فرمایا کہ یہ جو روزہ ہوتا ہے نا حدیث میں دو لفظائیں ہیں اسو ملی وانا اجزی بھی اور اسی کو پڑھا ہے اسو ملی وانا اجزہ بھی تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ جو ہم کھانے پینے سے اور نفسانی خواہشات سے رکھتے ہیں پریس کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم گناہوں سے بھی پریس کرتے ہوں تو ایسی صورت میں یہ روزہ وہ روزہ ہوتا ہے کہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود دیں گے لیکن ان دو خزم کے روزوں کے ساتھ دو خزم کے روزے کو اللہ سمجھ میں آ رہا ہے نا نہیں آیا بعضوں کو آیا بعضوں کو نہیں آیا بعض لوگوں بلکل نئے دیکھ رہے ہیں اصل میں اس وقت سے جلدی نہیں آتا پابندی سے بار بار آنے والوں کو جلدی سمجھ میں آتا یہ ملصبہ جو لوگوں بدلتے رہتے ہیں نا ان لوگوں زیادہ نہیں آتا دیکھو اس وقت سے اس وقت سے اس کو سمجھنے میں اس کو ٹیم لگ جاتا پھر اس کو سمجھنے میں اس سے ٹیم لگتا اس وقت سے ایک ملصب کو پکڑنا مضبوط پکڑنا بھائی ایک روزہ ہے کھانے پینے سے نفسانے خواہش سے اپنے آپ کو بچانا یعنی پیٹ کا روزہ ایک روزہ ہے بدنگائے سے آنکھ کو بچانا بدکلامی سے زبان کو بچانا بدسمان سے کان کو بچانا بدعملی سے ہاتھ کو بچانا بچ چلانی سے پاؤں کو بچانا وہ روزہ کے ساتھ یہ روزہ چلتے رہنا اس لئے کہ یہ روزہ سال کے بارہ مہینے کا روزہ ہے یہ جو دوسرا روزہ ہے یہ دوسرا جو پریز ہے سال کے بارہ مہینے کا ہے نا رمضان میں کھانے پینے سے پریز ہے دل میں اور جس جو نمبر دو پہ میں نے سنائے اس سے پریز سال کے بارہ مہینے دن میں بھی ہے اور رات میں بھی یہ سال کے بارہ مہینے کے پریز کے ساتھ یہ جو رمضان میں دن کا پریز ہے اس پر اللہ تعالیٰ روزہ اس روزے پر اللہ رب العالمین جو انعام دیں گے وہ خود دیں گے پراہ راست بیچ میں کسی واسطے کے بغیر اور اس کے علاوہ آگے کا ایک روزہ ہو رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ سال کے بارہ مہینے کے روزے کے ساتھ رمضان کے روزے کے ساتھ یہ جو چیزوں سے تعلقات محبت دنیا بھی اللہ یہ خواہش ہیں اندر ان کے تخواہ سے رسائل کا جو کچھ رہتا نہ اندر سے ان سب سے آدمی غیر متعلق ہو کے دل میں بھی دل کو پریز میں رکھنا کسی کو آنے نہیں دینا اللہ کے علاوہ کسی اور کو آنے نہیں دینا وہ روزے کے ساتھ یہ روزہ مخلوقات سے روزہ اب تک تھا کھانے پینے سے گناہوں سے روزہ اب کیا ہے اللہ کے غیر سے روزہ دل میں اللہ کا غیر آنے نہیں دینا ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ جو وہ روزوں کے ساتھ یہ روزہ رکھتا اس روزہ رکھنے والے کے حق میں ہے وہ روزہ میرے لئے رکھا جاتا ہے اور ایسے روزے کا بدل میں خود ہوں کتنی بڑے چیز ہے بھائی کوشش کرنائش کی اس طرح سے ہمارے بڑے لوگ تو ملتے بھی نہیں تھے رمضان میں در ادھر لوگوں سے اور ہمارے ساتھیوں کو بولے تو سنتے بھی نہیں ہمارے پچھے ہیں ایک مہنا ہمارا پچھا چھوڑو اور چھوڑتے نہیں ملتے ہی نہیں تھے رمضان مبارک میں اپنے مریدوں سے نہیں ان کی خطوں کے جوابہ نہیں بس جو ہے بس رمضان کے بعد دوں گا تم جانو تمہارا کام جانو مجھے اپنا کام کرنا ہے اس وقت سے آپ حضرات سے کہنا یہ ہے کہ بھائی گیارہ مہنے تو آپ کے جہاں تقاضہ رہا جہاں پرگرام ہے جہاں جلسہ ہے جہاں استعمال ہے آتے رہے خدمت جو اپنے سے ہو سکتی ہے کرتے رہے اب کم آسکم رمضان میں ملت صاحب یہاں زہر کے بعد آجاؤں مغرب کے بعد وہاں آکے ہمارے گھر پہ افطار کر لو لوگانس روزی میں جمع ہو جاتے ہیں افطار کے بعد سے ذرا ان کو دین کی بات سنا دے ذرا وہاں ترابی کے بعد میں آجاؤں وہاں قرآن شریف ختم ہو جارہاں وہاں آجاؤں براہ کرم وہ اس قسم کے اب کوئی پروگرامہ لے کے نہیں آنا دیکھو جس کو آنا ہے رمضان کے بعد آنا یہ دوسری بات ہے کہ رمضان آنے سے پہلے کچھ ٹیم دے دی ہے وہ تو دے دی ہے دے دی ہے باقی کے پروگراموں کے سلسلے میں گزارش ہے کہ ذرا ایک سوئے سے کچھ تو کرنے دو سال کے بارہ مہینے آدم افلوخی کی طرح متوجہ رہیں گا تو اللہ کی طرف کب متوجہ ہوں گا کب لنگا وہاں سے جو آپ کو کچھ دے اس کا ذرا خیال رکھیں یہاں پہ درات خالی اپنے نام کے واسطے بلاتے بہت ساری جگہوں پر میرا قرآن شریف ختم ہو رہا وہ ختم قرآن پر فرانا مورانا صاحب آئے تھے یہ تو نام کے واسطے ہو گیا ہے اس کو بولا کہ کیا کرتے تھے ہماری مجد میں فرانے صاحب آئے تھے انہیں پرگرام رکھیں انتظامیہ کا نام ہو جا رہا ہے مجد میں شادی کر لے رہے ہیں مجد میں شادی کر لے رہے ہیں یہ شادی خانے میں سب کچھ کر رہے ہیں پھر جائے کیا ہو رہے ہیں میری شادی کے میرا نکاح فرانے صاحب پڑھائے ہو رہے ہیں یہ خالی مطبری کے واسطے کرتے رہتے تھے کوئی دین پسند نہیں تھوڑا ہی لیلہیت پیدا ہونا آدمی میں اخلاص آنا چاہیے تو ایک بات تو یہ ہے کہ بھائی روزے کو بہتر سے بہتر رکھنے کا احتمام کرو اس کے لئے کم سے کم مخلوق سے تعلق رکھو ضرورت کے بقدر بس دوسری چیز ترابی زوق و شوق سے پورے مہینے کی پڑھو جہاں قرآن پاک صحیح پڑھا جاتا ہو اور شروع سے اخیر تک نماز میں رہنا امام کی تکبیر اولا کے ساتھ ہر رکعت کی پہلی تکبیر کے ساتھ آپ بھی نماز میں رہنا بعد میں نیشہ ریک ہونا جا کے پانچ منٹ کے بعد دس منٹ کے بعد چھے پارے پڑھ رہے ہیں پدرہ منٹ سے پہلے رکھوں نہیں ہوتا اتمنان سے جا کے چائے پی لے کے آگے پھر کھڑے ہو رہے ہیں حالت ہے طریقے ایسا پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں علم طرح سے پڑھی شروع سے اخیر تک پڑھی قرآن شریف ایسا سننے کی ضرورت نہیں ہے اس سے بہتر علم طرح ہے شروع سے اخیر تک پڑھو علم طرح سے پڑھو قرآن شریف سے تعلق ہے اللہ کا پاک کلام سننا چاہتے ہیں شروع سے اخیر تک تو بھی شروع سے شریف کرو عبادت کے ساتھ کھیل مزاق تفریح نہیں ہونی چاہیے عبادت ہے عبادت ہے اس کے خیال لکھے تو ترابیہ احتمام سے شروع سے اخیر تک اور تیسری چیز سہر اور افتار پاک حلال روزی سے احتمام کر جہاں سے آ جا رہا یہ جو بولے وہ بلاج دے رہے ہیں اپنے ہیں کہ بھئی میں بھی کچھ ہوں تب ہی تو مجھے بلائے جا رہا آئے کے چلے جا رہے ہیں دیکھو کہ جا کوئی واقعیتاً کسی جگہ کوئی دینی مسئلہ ہوتے ہیں تقوی پر حزگاری ہے حلال پاکیز پاکیز عروضی کا احتمام ہے اب جانے میں کوئی بڑی مسئلہ تو اسلامی سمجھتے ہیں اور اس کی وجہ سے نماز میں کوئی خلل نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے جو بلایا چلے جا جو بھی زرہ لے لے رہے ہیں کوئی ایسا نہیں لڑائی سے بجنے کے لازے لے لے مگر دیکھو آیا کہاں سے اس کی طرح خیال کر کے احتیاط سے استعمال کرو بس بہت بڑے چیزیں پیٹ کے خالی رکھنا کمالات اور خوبیوں کے خواہش مند لوگوں کے لیے یہ خلوبِ میدہ بہت ضروری ہے یہ ہمیشہ اگر لبریز رہنگا تو اس میں کچھ آتا جاتا نہیں جب دیکھو تاکیف فل عادت ہو گئی مزاج بن گئی ہے بس اس کا نکم ہے کدھر سے بھی آن ٹھیک ہے بس حلال پاکیزہ روزی اس کے خاص خیال لکھیں افطار میں اور سہر میں اور بھئی غریبوں کی مدد یتیموں کی خدمت بیواؤں کے بارے میں معلومات کر کے ان کے لیے ضروری اسباب معاش کا مہیا کرنے کا بندبست کسی پریشان حال کی مدد کسی مقروض کی مدد کسی بیمار کی عیادت کسی بیمار کا علاج کسی کا بھی اس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ فلانا بیمار ہے ہمارا حال بڑا عجیب ہے اگر میرا عزیز بیمار ہوتا ہے تمہیں پلٹ کے نہیں دیکھتا یا میرا عزیز غریب بیمار ہوتا ہے علاج کے لیے بیچینے پریشانے کچھ اس کے پاس نہیں ہے لیکن علاج نہیں کر سکرا لیکن میرا ہی ہم خیال میرا کوئی دوست کہیں دور درازے بیمار ہو گیا عیادت کے لیے بھی جا رہا ہوں علاج کے لیے بھی دے رہا ہوں سمجھ داری نہیں ہے وہ بھی کرو اگر یہ کہیں کہ عزیز کا آپ جو حق ہے اس کو نظرانداز کر دی کیوں اس واسے کہ ہم خیال نہیں ہیں اس واسے کہ اس سے زیادہ یارانہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوئی کہ وہ بیمار کی خدمت نہیں کر رہے ہیں وہ یارانہ کا یارانہ میں خرچ کر رہے ہیں بہت بڑی چیزیں اللہ کی نسبت سے کسی چیز کا خرچ کرنا جو اپنے پاس ہے اس میں سے جتنی خدمت ہو سکتی ہے کرما اور خدمت بھی کرو تو ایسا کہ ایک ہاتھ کو دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو اس جملہ مشہور ہے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ابھی حالی میں ایک بزرگ گزرے ندوت علماء کے ان کے انتقال کے بعد میں معلوم ہوا کہ اتنے لوگوں تک انہوں نے اسلام کی دعوت پیش کی تھی اتنے لوگ ان کی اس دعوت سے متاثر ہوئے تھے اتنے لوگوں نے ان کی دعوت پر اسلام قبول گیا تھا ان کے موت کے بعد وہ لوگ جب آ کر پوسا دیئے اور اپنے حالات سنائے تو معلوم ہوا لوگ کتنے بڑے کام لوگ انجام دے رہے ہیں اور کسی کو پتا نہیں کتنے ہی لوگ ہیں جو بے حساب لوگوں کی پریشانیوں کو دفع کرنے کے لیے اللہ کا دیا استعمال کرتے ہیں کسی کو پتا ہی نہیں رہتا کہ انہوں نے یہ کام کیا اس لئے کہ اس کے لئے کیا ہے وہ تو جانتے ہیں نا کسی کو بتانے کا کیا مسئلہ ہے ہم ذرا سبھی کوئی کام کریں گے تو بتائیں گے برابر تاریخ میں لکھا ہے تاریخ کے کتابے میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں نے کفار اور مشرقین کے قلعے کا محاصرہ کر لیا جنگ میں اطراف سے گھیرہ مار دیا وہ لوگ اندر بند قلعے میں دروازہ اندر سے بند کوئی صورت نہیں ہو رہی اس کو حل کرنے دروازہ کھولنے کی قلعے میں چڑھائی کر دینے کی دشمن کو مغلوب کر دینے کوئی صورت نہیں مغلوب دشمن اندر محفوظ باہر مسلمان چکر لے ہو کیا کہتے ہیں کھیرہ مارے ہوئے ہیں تب ہی لرسہ گزر جا رہا حل کی کوئی صورت نہیں نکل گئی تو ایک مسلم سپاہی نے سوچا کہ اندر گھسنے کی کوئی تدبیر کرنی چاہیے اور آپ کا معلوم ہے کہ یہ قلعوں میں اندر گھسنے کوئی آسان کام نہیں ہے اس کو آپ اندازہ لگانے کے واسطے اپنا خالی حضرابات کا قلعہ گھل کھنڈا دیکھ لیے تو اس مہم میں آجا تھا کہ کیسے اطراف سے فصیل ہوتی ہیں اور اس کے آگے پھر باقیدہ گڑا اور پانی ہوتا ہے اور جو دور اور دروازہ ہوتا ہے وہ کس قدر بڑا ہوتا ہے اور اس کو کھل کے جانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا اور اتنے اتنے مضبوط کے بڑے سے بڑے مضبوط سے مضبوط جانور کے ذریعے سے دھکہ دیا جائے تو جانور ہل جائیں گا مگر دروازہ نہیں گلتا اب اس قسم کے قلعے کے اندر گھسنے کی صورت کیا کرنی چاہیے ایک مسلم سپاہی سوچتا رہا اللہ نے اس کے دل میں ایک بارڈ ڈالی وہ کافی دور سے اس مین گیٹ کے سامنے کافی دور سے اس نے نیچے گہرائی میں زمین کھو دی اور جب کافی نیچے تک وہ کھوڑ چکا تو اب اس نے ایسا کھوڑنا شروع کی سرنگ بناتا گئے سرنگ بناتے بناتے وہ قلعے کی مین دیوار کے نیچے پہنچنے کے بعد جب اسے یہ اندازہ ہو گیا کہ میں اتنی کافی دور تک آ چکا ہوں کہ میں قلعے کی فصیل کی اندر تک پہنچ گیا ہوں اب اس نے اوپر کھوڑنا شروع کی اوپر کھوڑ کے نکلا اور اس نے دروازہ کھولا اور مسلمانوں کو کامیابی ہو گئی تاریخ میں یہ بات اس واقعے کو لکھنے کے بعد میں مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایسا اللہ کا مخلص بندہ تھا کہ اس کا یہ کارنامہ تو لوگوں کو معلوم ہے لیکن کس نے یہ کام کیا اس کا نام تک نہیں معلوم ایسے مخلص بندے تھے ان سے ہوا کام دین کا تو کرو خدمت غریبوں کی بنو سہارہ یتیموں کا سہولت محیہ کرو بیواؤں اور محتاجوں کی کے لیے جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے کرنا ہمارے حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مسلمان جتنے ہیں اپنی خالی زکاة ادا کر دیئے تو غریبوں کی غربت دور ہو جاتی لیکن نکال دے نہیں گوستوں کے ذمہ واجب رہتا ہے مگر نکال دے نہیں جیسے عورتیں ہیں ہر عورت کے پاس سونا ابھی رمضان سے دو چڑھا دن پہلے جگہ میں گیا تھا سن کے بڑی حیرت میں پوچھا ہوں لوگوں سے یا بھی کچھ ہے کیا بھی ہمارے حضرتباد میں اور شادی میں شادی سے پہلے رشتوں ورشتوں میں لیندین کا مسئلہ یا بھی ہے کیا بولے تو یا بھی ہے مل صاحب وہاں سے بڑکو ہیں مشہور ہے ہمارا گاؤں وہ کیسا مشہور ہے جی تمہیں بولے نہیں مل صاحب وہ ہمارا بچہ پیسے تو نکو بول رہا ہے تمہیں سونا دے بول رہا سونا دےو تم اپنے بیٹی کو ایک سو تولے دےو سو تولے سونا اسی تولے سونا پچاس تولے سونا اور یہاں اکثر کا اسی چھوان صاحب حال میں بولایا کہ زمین میں کھوتے تو نکلتا گیا یہ زمانے میں سو سو تولے سونا عورتوں کے پاس سونا رہتا چاندی رہتی زکاة نہیں نکلتے بخالت اس خدر زیادہ پیسہ پاس میں سونا رکھ لیں گے ساتھ میں پاس میں چاندی رکھ لیں گے پاس میں زیورات رکھ لیں گے مگر جب اس میں کی زکاة نکالنے کا نمبر آتا ہے تو آماد کی نہیں پائی جاتے بڑی سخت بات ہے یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکاة نہیں دے گا تو اس کا مال قیامت کے دن اجدہہ بن کر اسے لپڑ جائے گا اور اس کے دونوں باچوں کو جبروں کو پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں تیرا فضانہ ہوں بڑی خطرناک اور قرآن شریف میں بھی آیا ہے کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کر کے رکھتے ہیں زکاة نہیں دیتے ان کا سونا اور چاندی کل قیامت کے دن آگ کی تختی بنا دیا جائے گا اور پھر اس کے ذریعے سے ان کے چہروں کو ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ لو یہ ہے تو تمہارا خزانہ جس کو تم جمع کر کر کے رکھتے تھے زکاة ادا کرنے کا احتمام کرنا اور بہت تھوڑی زکاة ہے آپ کے پاس چالیس تولے سونا ہے ایک تولہ سونا خیرات کر دو بن چالیس تولے رکھ لو اسی تولے سونا ہے دو تولے سونا نکل اور جہاں تک مردوں کا تعلق ہے ان کا حل بھی بڑا عجب ہے یہ بھی کم کم نہیں ہے بچانے میں پیسے اور ہیلے کرنے میں اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے واسطے ایک صاحب اگلاری خرید ہے جتا پیسہ تھا اور لگا گئے اگلاری خرید لیا اس کے بعد میں کم آئے کم آئے کم آئے کم آئے پھر اس زمانے میں جتے میں آ سکتی تھی مثلاً اسی ہزار میں نمود ہزار میں اس زمانے کی بات سنا رہا ہوں میں اس سے پیسے کم آئے کم آئے جو ہی اسی ہزار ہوئے فوراں دوسری لاری خرید لیا دو لاریاں ہو گئے تھے پھر دو لاریاں سے کم آئے پھر چار مہنے نہیں گزرے تھے پھر وہ یہ ستر اسی ہزار روپے جمع ہو گئے پھر تسی لاری خرید لیا اس طریقے سے دو ایک سال میں چھ آٹھ لاریاں خرید لیا اور آگے میرے سے مسئلہ پوچھ رہے تھے ملسا میرے اوپر زکاة واجب ہے کیا تو میں بولا بھئی کیا ہے تمہاری مالیت کیا ہے پہلے ایک لاری تھی پھر طرح پیسے جمع ہو گئے تو دوسری لے لیا پھر جمع ہو گئے تو تسی لے لیا پھر جمع ہو گئے جتے پیسے آتے جا رہے ہیں وہ ڈالتے جا رہے ہیں وہ لاری لے لیتے جا رہے ہیں اس کو پیسے وہ کرایاں وغیرہ کے ذریعے سے تو لاری تو کرایاں لینے کے واسطے میں لیا سو ہوں وہ کرایاں بیزنے کے واسطے تو نہیں اس پر تو زکاة ہے کیا ملسا بلکہ بزرام ظاہر ہے کہ اس پہ تو نہیں ہے زکا تو جب ایک لاری تھی تب بھی زکاة نہیں تھی جب آٹھ لاری آؤں گے تب بھی زکاة نہیں جتے پیسے آتے جا رہے ہیں جنگر دادہ بناتے جا رہے ہیں چیزوں بناتے جا رہے ہیں یہی حال مردوں کا ہو گئے لاکھ اور روپے کم آ رہے ہیں وہاں ایک پیلات فرید لی نہیں ملسا بیسنے کے واسطے نہیں ہے وہ بیٹے کو کم آتا اور ایک پیلات لے لی جماعتیں چلے جا رہے ہیں یہ پیسوں کی محبت چیزوں کی محبت یہ اللہ کی غیر کی محبت یہ نہیں ہے اسلامی دعلیم اسلامی دعلیم تو یہ ہے کہ پوری مخلوق کے مقابلے میں ایمان والا اللہ سے سب سے زیادہ محبت رکھے اس لئے زکاة ادا کرو پابندی سے مرد بھی ہوتے ہیں بھی جن جن کے پاس بھی پیسہ ہے جن جن کے پاس بھی سونا چاندی ہے زیور ہے حساب کتاب کر کے پورا پوری زکاة نہیں کرو اور جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ جس سے زکاة واجب ہوتی ہو اتنا سونا چاندی نہیں ہے کہ جس سے زکاة واجب ہوتی ہو تو ایسی صورت میں زکاة تو واجب نہیں ہے لیکن ایسی بھی تنگی نہیں ہوں گی جیسے بی بی فاطمہ کے گھر میں تھی کہ کچھ بھی نہیں ہے ایک دن گھر کے لوگوں کے واسطے روٹی کا انتظام ہوا آٹا فرام ہوا تو گھر کے جتے آدمیاں ہیں اتے روٹیاں بنائے اور کچھ بھی نہیں تھا اس سے پہلے دو دو دن 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 سے اب ایسی صورت میں ایک مانگنے والا دروازے پہ آیا تو بی بی فاطمہ نے کہا کہ میری جو روٹی ہے یہ لے جا کے باہر آنے والے فسائل کو دے دوں زکاة واجب تھی زکاة واجب ہونے کی حالت ہے یا پیسہ بھوت رہنے کی حالت ہے ہے ہی وہ چیز بس مگر ایک ضرورت مند آ گیا تو اپنا کھانا چھوڑ کے ان کو دے دی اتی حالت تو نہیں ہے نا ہماری خراب معاشی اعتبار سے ان کی وہ جو حالت تھی دین کے اعتبار سے ہم سب سے ہزار درجہ اچھی تھی آلہ اور عرفہ آلت لیکن اسباب کے اعتبار سے بدی چیزوں کے اعتبار سے تو یہ حالت ہماری نہیں ہے اس کے پاس ہماری پاس ہے کیا ہماری صاحب دینے کے باستے جتنا بھی دے سکتے ہیں کسی کو وہ دینا چاہیے آپ نے سنا ہوگا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ نے بہت متاثر ہو کر ان کے سامنے قصہ سنایا ہے لیکن حضور آج یہ بات پیش ہوئی آپ نے پوچھا کیا ہوا تو کہا کہ حضور میرے پاس ایک عورت آئی اس کے ساتھ دو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھی انگلیوں کو پکڑ کر وہ بچیوں کو میرے پاس میں لے آئی اور کہا کہ اممہ آئیشہ کئی دن سے کچھ نہیں ہے ہمارے پاس کھانے کو یہ بچیاں بھی بھوک سے بہت تڑپ رہی کچھ ہے آپ کے پاس تو دے دیجئے تو بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اپنے پورے گھر کو ڈھونڈا تو دو خجور نکلے کچھ اور نہیں تھا دو خجور نکلے تو وہ دو خجور ان کو دے دیا گیا یا ایک خجور نکلا اس کو اس نے اس عورت نے آدھا آدھا کیا دونوں بچوں کے موں میں رکھ کے دعا دیتی ہوئی چلے گی بہت متاثر ہیں اس سے بی بی آئیشہ کہنے لئے حضور آج تو ایسا ہوا خصہ تو اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے بچیوں کے سلسلے میں اس خصم کی آزمائش میں ڈالا جائے وہ بچیاں کل قیامت کے دن جہنم سے اس کے حق میں آڑ بن جائیں گی مجھے اس واقعے کے ذریعے سے صرف یہ بتلانا ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا یہ معمولی سے چیز کہ ایک دو خجور تھے تو وہ بھی دے دی مزاج ہے جو تھا ضرورت مندوں کے پورا کرنے کہ وہ ایسا تھا یہ مزاج امت میں اگر پیدا ہو گیا تو انشاءاللہ العزیز پروردگارِ عالم کی پھر رحمت متوجہ ہوں گی یہ اللہ کے رحمت کے دروازوں کو کھولنے کا ذریعہ ہے آپ نے سنا ہوگا کہ ماہ رمضان یہ غمخاری کا مہینہ ہے سبر کا مہینہ ہے مواسات کا مہینہ ہے ہمدردی کا مہینہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کی طرح سخی ہوتے تھے خرش کرنے کا مزاج ہوں گا پھر اس میں یہ بھی دیکھنا نہیں ضرورت مند ہے بس دے دو اللہ کی مخلوق ہے دے دو بس اپنا ہے پرایا ہے میرے موافق ہے مخالف ہے میرا عزیز ہے عزیز نہیں ہے میرا ہم مسلک ہے ہم مسلک نہیں ہے یہ نہیں ہے ضرورت مند ہے اللہ کی مخلوق ہے بس یہ دیکھو حیث ابراہیم علیہ السلام کے پاس کے بارے ہمیں عادہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کسی نہ کسی کے ساتھ کھاتے تھے ایک مرتبہ کوئی بھی نہیں تھا تو دھونڈنے کے واسے نکلے کھانے کے واسے کوئی بھی رسالت بھی ہمیشہ میں کسی میہمان کو لے کے کر دا ہوں آج میرے پاس میہمان نہیں ہے دھونڈنے کے واسے نکلے کوئی بھی نہیں ملا بڑی مشکل تھے دھونڈنے کے بعد میں ایک شخص ملا تو اس کو لے کیا ہے مگر کھانے سے پہلے اندازہ ہو گیا کہ وہ کافر ہے تو اس پر طرح انہوں نے کہا کہ ارے ایسا ہے تو اس کو بھیج دینے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالی نے دل میں بات ڈالی کہ برس ہا برس سے وہ میرے ساتھ کفر کر رہا میں اس کو کھانا کھلا رہا ہوں ایک دن تمہارے گھر پہ آیا تو تم اسے نہیں کھلاتے وہاں کے جاگے بھلا کھلا کے پیر کھلائے گی اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی اللہ کے پسند ہے بس حدیث میں آتا ہے خلق اللہ عیال اللہ اللہ کی جو مخلوق ہیں وہ اللہ کے گھر کے افراد ہیں اس وقت سے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کریں گا اللہ تمہارے کو تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا سلوک فرمائے گا پسندی تا قرار دیں گے ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کروں اور یہ عمل وہ عمل ہے کہ جو ہزاروں لوگوں کو اسلام کی طرح متوجہ کرنے کا سبب بنتا ہے سب لوگوں کو اسلام کی طرح متوجہ ہونے کا باعث بن جاتا ہے ورنہ ہماری ترجمانیاں الگ الگ ہو جاری آشکل کہتے ہیں کہ سبب وہ مسلک پرست ہے وہ قوم پرست ہے وہ علاقہ پرست ہے یہ نہیں ہے کفیت نے مسلمان پورے عالم میں جہاں کہیں بھی ہے مسلمان مسلمان کے حق میں ایسا ہوتا ہے جیسے دیوار ہوتی ہے کہ دیوار کے ارزا ایک دوسرے کی تخویت کا سبب بنتے ہیں تو یہ خیر خواہی کہ میں ضرورت مندوں کو کچھ نہ کچھ دینا بالخصوص اپنے خاندان والوں میں جو محتاج ہیں غریب ہیں ضرورت مند ہیں پریشان حال ہیں ان کی مدد کرو اللہ کی رحمت کو اپنے حق میں کھولنے کا ذریعہ ہے دروازہ ہے صدقات سے دروازہ بند نہیں ہوتا دروازہ کھل جاتا ہے روزی کا راستہ کھل جاتا ہے وہ مسئیبتیں ٹل جاتی ہیں ہم لوگ جب اپتدائے سال میں وہ لاتور میں پڑھنے کے لئے گئے تھے تو وہاں ایک چودری صاحب تھے ہر تھوڑے دن کو مدرسے کے طلبہ کو دعوت دیتے تھے ہر تھوڑے دن کو مدرسے کے دینی میں سے طلبہ کو دعوت دیتے تھے احتمام سے پکا کے کھلاتے تھے کسی نے ان سے کہا کہ یہ پوری بستی میں سب سے زیادہ بچوں کو کھلانے پھلانے کا احتمام آپ ہی کرتے ہیں خصہ کیا ہے اس مجھے نہیں آیا تو وہ صاحب بولے صاحب میں علاج معالجے دوار دارو بیماریہ وغیرہ میں پیسے ویسے خرج نہیں کرتا ضرورہ بھی ایسا کچھ میرے کو محسوس ہوا تو فوراں یہ دینی تعلیم بانے والوں کو میں دعوت دے دیتا ہوں وزوز کی برکت سے اللہ میں پوری بلائن ڈال دیتے ہیں ہمارے پاس میں خرج کرنے کا مزاج اتنی ہے جب دیکھو جو دیکھو شکایت یہ کرتا مل صاحب بلائیہ میں گھر گئے وہ مصیبت میں پس گئے ہوں جو دیکھو بس یہ بلائن کالنے والا جو حملے وہ تو زندگیوں سے نکل گئے صدقہ خیرات وہ باقی نہیں رہا زندگیوں سنتے رہتے ہیں بار بار بی بی آئیشہ کے پاس میں ستر ہزار درہم آئے شام ہونے سے پہلے پہلے انہوں نے سب تقسیم کر دئیے گھر کی خادمہ نے کہا کہ آج میں خوش تھی کہ آج امہ آئیشہ کو گوش مگا کے پکا کے کھلا ہوں گی شام کے وقت میں جا کے انہوں نے کہا کہ ایک آدھ روپیہ مجھے بھی دے دیجئے پوری دنیا کو تقسیم کر رہے ہیں اپنے گھر کے انتظام کے لئے ایک آدھ روپیہ ہم کو بھی دیجئے یہ خادمہ نے جا کے بی بی آئیشہ سے کہا تو بی بی آئیشہ نے فرمایا ذرا پہلے آکے پوچھنا تھا دے دیتی تھی اب حیش کہاں سب دے دی اپنے گھر کی فکر نہیں مظاہر ایسا تھا خرچ کرنا اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کے پاس میں زیادہ دنیا بھی خیزنگی بیماریاں مسائب یہ وہ سننے میں نہیں آتی صحت میں بھی اچھی رہتی تھی اس وقت سے کہ وہاں کھانا پینا بھی بہت احتیاط کا چلتا تھا ہمارے پاس میں دو چیزیں ختم ہو گئیں آج ایک نفیل لوزہ ختم ہو گیا دوسرے یہ صدقہ خیرات ختم ہو گئے نفیل لوزہ سے بیماریاں پوری چلے جاتے ہیں صدقہ خیرات سے مسائب پورے آفتیں پوری ٹھل جاتے ہیں اور یہ دونوں مزاج ختم ہو گئے آج اس کا مزاج بنانا نبی سے بنانا اپنے بچوں کا اپنے بچیوں کا اپنے بہنوں کا ہاں جو ضعیف ہیں کمزور ہیں بوڑے ہو گئے ٹھیک ہیں اسلام نے جب ان کو اجازت دی یہ رخصت دی ہے تو اس سے ان کو فائدہ اٹھانے کی اجازت ملنے چاہے گی برقی ہیلے بہانے نہیں بچی ہے اٹھارہ سال کی بیس سال کی روزہ رکھیں گی کمزور ہو جائیں گی اس کو کالیش کو جانا ہے اسکول کو جانا ہے کیسا ہوں گا ہمدردی کر رہے خیرخواہی کر رہے اللہ کا حکم تڑبا رہے اللہ کا حکم پورا کرنا ضروری ہے کالیش کو جا کے پڑھنا ضروری ہے اللہ کا حکم پورا کرنا ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ کرتے ہیں تو کرو وہ تو فرض نہیں ہے نا یہ تو فرض ہیں ہم مسلمان ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس اللہ کا حکم ہے اس کے بعد میں دوسری چیز ہے تو روزوں کا احتمام صدقات و خیرات کا احتمام تراویح کا احتمام قرآن پاک کی تلاوت استغفار خوب گناہوں سے معافی مانگنا دعا کا احتمام لمبی سے لمبی دعائیں مناجات مقبول کا ورد کیا دعائیں مانگنا وہ بھی اپنے کس مجمعیات ہے اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے اصل چیز عامال ہیں حسن عمل حسن اخلاق یہ دو چیزوں کا خصوصیت سے بہت احتمام کرنا چاہیے رضی ہے کہ یہ چند ایک باتیں ہیں اس وقت میں آپ کی خدمت میں رکھی گئیں ایسے آپ ذہن میں رکھیں ساڑھے چار بجا چاہتے ہیں بہت سارے آپ کو مساجد کو جانا ہوتا ہے اس لئے حضب معمول ساڑھے چار ہی کو اصلن شٹی کا وقت مقرر ہے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تین بجے آ جانے کی کوشش کیجئے آج ہم سواتین بجے آئے تو تین سواتین آدمیاں تھے مسجد میں تین بڑے ایک چھوٹا اور دب کیا بولیں گے سواتین ہی بولنا پڑیں گے تین بجے تشریف لائیے انشاءاللہ سارے شہر بہت ہے کزارشات پیش کر کے شکتی دی جائے گی اللہم صلی علیہ سیدینا محمد وعالی علیہ وآشہابی اللہم اعنا نسلوکا علم نافع ورزق واسع وشفااء من كل دا اے اللہ اپنے قرم سے مبارک مہینے کی پوری برگتیں اٹا فرماؤں امنے پدر سے پوری رحمتیں نصیب فرماؤں اے اللہ میں سے کسی کی محروم نہ فرماؤں اے اللہ ہمارے روزوں کو اپنے کرم سے قبول فرما لے ترابیہ کو اپنے کرم سے قبول فرما لے قرآن پاک کی تلاوت کے قبول فرما لے اے اللہ دلوں میں نیکی کا جذبہ پیدا فرما برائیوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے اے اللہ اپنی اپنے حبیب کی محبت سے ہمارے دل کو معمول فرما نیک عامال کی طرف میلان و رجحان عطا فرما برے عامال سے بچنا سہل فرما اے اللہ نفس و شیطان کے مقروف فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما خراب ماحول کے برے اثرات سے ہم سب کو بچا لے اے اللہ جو صفات آپ کو پسند دیدہ ہیں اپنے کرم سے وہ صفات ہمیں نصیب فرما اے اللہ ہمیں بخل سے بچا لے فیازی اور سخاوت والی صفت سے نواز دے اے اللہ ہم دردی خیر خواہی کا جذبہ پیدا فرما مولا دلوں میں نربی عطا فرما اے اللہ باطن میں پاکیز کی عطا فرما ہر ایک کے حق میں ہم دردی کا جذبہ نصیب فرما اے اللہ برائیوں سے بچنا آسان و سہل فرما الہ العالمین بڑھوں کا اکرام کرنے والا بنا دے اہل علم کی عظمت کو جاننے والا بنا دے چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا دے ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق اطا فرما اے اللہ علم صحیح اطا فرما شعور صحیح نصیب فرما صحیح رخ پر مولا ہمیں اپنی زندگیوں کو گزارنے والا بنا دے اے الہ العالمین ما باقی رمضان کی پوری قدری کی توفیق اطا فرما جتنے بھائی جتنی بہن جمع ہیں مولا سب کے جائز مقاسد کو پورا فرما سب کی ضرورتوں کو آفیت کے ساتھ میں پورا فرما جس کی جو پریشانی ہوں دور فرما جس کا جو مرض ہو زائل فرما اے اللہ جس کی جو حاجت ہوں آفیت کے ساتھ تکمیل فرما اے اللہ دارین کی سعادتیں اطا فرما اے اللہ دوزخ سے خلاصی کے پروانہ ہم سب کو نصیب فرما ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما اے اللہ آپ کے محبوب بندوں نے جو جو خیر مانگا اپنے کرم سے ہم سب کو نصیب فرما جن جن شرور سے بنا چاہیے ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے دعاوں کو خبول فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم منتو علينا انکا انت اس طواب رحیم وصلی وسلم مبارک لسید المرسلين والحمدللہ اعلیہ موسیقی